ناول چھوٹی دنیا بائی علیزے ٹرائٹر اس وقت پورا سیہن لائٹوں سے سجا ہوا تھا لگجری کارے اسلام آباد کے علاقے بیس تارہ میں واقعہ بیگ منشن کے دروازے پر پہنچ گئی گلاب اور چمیلی کے پھولوں کے حشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی دلہن کے کمرے میں میسیز بیگ سفید ریس میں کھڑی تھی انہوں نے دلہن کے بستر پر پڑا شادی کا جوڑا دیکھا اور وہ پرشان تھی ہاتھ میں موبائل پر میسیج جگمکہ رہا تھا موم میں اس انکل سے شادی نہیں کر سکتی سوری کچھ منٹوں کے بعد ہندانی ملازمہ باہر سے دوڑ کر آئی اس نے اپنا سر نیچے کیا اور میسیز بیگ کے کان میں سرگوشی کی ہم نے پوری حویلی میں تلاشی لی لیکن میڈم کہیں نہیں ملی میسیز بیگ کی ٹانگیں لرز رہی تھی اور وہ تقریبا زمین پر گر گئی تھی وہ کہاں گئی میڈم وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی وہ کیسے کٹ سکتی ہے اس نے ہندان کی عزت کا نہیں سوچا یا اللہ سب مہمان باہر ہیں لیکن دلہن جو مرکزی کردار تھی شادی سے بھاگ گئی تھی میسیز بیگ نے آنکھیں بند کی اور چیخیں اب کیا کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے الوی فیملی کو کیسے جواب دیں گے دلہنی نے کہا میڈم ہم اس کا حل تلاش کر لیں گے آپ پر شان اسی دوران ہلکی سی آواز آئی میری بہن کہاں ہے میسیز بیگ نے اوپر دیکھا جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دروازے پر کھڑی ہے تو اس کی آنکھیں اچانک حیرت سے چمک گئی اس نے نکرانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا الوی ہندان نے صرف اتنا کہا کہ وہ بیگ ہندان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کون سی بیٹی چاہتے ہیں بلکل اس نے مسکراہت کے ساتھ سامنے چھوٹی بچی کی طرف دیکھا اس کی نازک کمر لمبی اور محمل پل کے چھوٹا سا بھریک ناک کالے بال اور جو پونی ٹیل میں سمٹے ہوئے تھے اور ماتھے پر آئے آتا بی بی کٹ شفاف اور دودیا رنگت قد مشکل سے پانچ فٹ ہوگا اور بڑی بڑی کالی آنکھیں جن پر بڑا سا گول نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا وہ چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی دیکھنے میں مشکل سے سولہ سترہ سال کی لگتی ہوگی بلکل باولیس تھی یہاں آو بیلا وہاں کیوں کھڑی ہو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ تھوڑا چا خوف زدہ تھی وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں آنے کی اہلیت نہیں رکھتی وہ عام طور پر پہلی منزل میں نکرانی کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی میں آپی سے ملنے آئی ہوں یہ گڑیا دینے کے لیے اب ان کی شادی ہو رہی ہے نا میں نے سارے کام کر دیئے ہیں اور مہمانوں کے سامنے بھی نہیں گئی اس نے دھیمے لہجے میں کہا دو چھوٹے ہاتھوں سے اپنی کمیز کا پلو تھاما ہوا تھا میسیس بیگ کی آنکھیں حسد اور آنکھوں میں حسد برا لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا بیلا تمہاری بہن چلی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ اور کام کرنا تھا وہ کھو گئی ہے اوہ بیلا چونکر مو کھولا میسیس بیگ نے بات جاری رکھی آپ جانتی ہیں کہ دلہن کے منتظر باہر بہت سارے لوگ موجود ہے اگر وہ نہیں آتی ہیں تو لوگ آپ کے بابا کا کتنا مزاق اڑائیں گے اس نے ایک ہاتھ سے اپنا نظر کا چشمہ ہلایا اور اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر معصومانہ جواب دیا تب تو ہمیں آپی کو جلدی دھونڈنا ہوگا پاگل لڑکی میسیس بیگ نے اندر ہی اندر اس کی عقل کو سلامی پیش کی لیکن پھر آنکھوں میں پانی لاکر بولی مجھ پر احسان کرو گی میری پیاری بچی میں ہوں تو تمہاری ستیلی ماں پھر بھی میرے لیے نہیں تو اپنے بابا کے لیے میڈم میں اس نے حیرت سے اس ہستی کو دیکھا جو اس پر ہر زور ایک نیا ہر روز ایک نیا ظلم کرتی تھی مگر اس بابلی کو کہاں سمجھتی اس نے بیلا کا کندہ دبایا اور کہا دیکھو آپ کو شادی کا یہ جوڑا پسند آیا اس نے ہاں میں سر ہلایا اور میسیس بیگ کے چہرے پر شاترانہ مسکراہٹ ابری نکاح ویڈیو کال پر ہوا تھا بیلا بیگ اور ریان الوی جیون ساتھی بن گئے تھے اور اس سترہ سالہ چھوٹی سی لڑکی کو چھتیس سالہ ریان الوی کے سپورت کر دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں ویزا کلیر کے بعد ننی سی بچی کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا وہ پہلی بار جہاز میں بیٹی تھی اس کے ساتھ ریان کا قریبی دوست تھا جو اسے امریکہ لینے آیا تھا بیلا کا براحال ہو رہا تھا عجیب سا خوف تھا بائی ابھی یہ زن زن کر کے ہاتھوں سے جہاز بنا کر مجھے پریوں کی دنیا میں لے جائے گا نہ اس نے ناک پر آگے آیا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے چمکتی سے آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ساتھ بیٹھے ریان کے دوست شیر خان کو دیکھا جو حقہ بکہ سا اپنی سسٹر انہلا کو دیکھ رہا تھا بلکل اور دل میں زور سے ہسا تھا کیونکہ جو ریان اسے شیر کی بجائے گی دڑھان کہتا تھا اس کی قسمت میں جون مونہ لکھا گیا تھا زور زور زن زن ابھی وہ انہی سوچوں کے مزے لے رہا تھا کہ بیلا پھر بولی اچھا بھائی اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا اس نے دلچسپی سے پوچھا آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دوائر حائل ہو گئی جب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی جس سے وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیبار ہتم ہو گئی اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبا دیا اور پھر شیر خان کو دیکھ کے بولی چاہ شیر خان تو بس ریان کی ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا ہا ہا کتنا مزہ آئے گا اسے رہ رہ کر ہسی آ رہی تھی اور پورے اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی باتیں اس نے چودہ گھنٹے پنتالیس منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گوڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں سی گریٹ آنے تک سب سنایا تھا نیو جوکر میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے گیا جہاں سے وہ سیدھا سفید اور روسی فراک پہن کر ہلکہ میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازگ ہونٹ وہ بلکل پری لگ رہی تھی اور پھر اسے ریان ویلا لے گیا جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا وہ چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی وہ تھی ہی اتنی پیاری پھر اسے اس کے کمرے میں بیچ دیا دوسری جانب ریان الوی اپنی محسوس مردانہ وجہت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے سوفے پر پھیلا ہوا تھا وہیں سرٹ نکاہیں سیاہ بال سیاہ بال تراشے ہوئے بریق لب اور اس کے دلکش چہرے پر چاند چاند لگے ہوئے تھے وہ ذہن اور خواب روحتوانہ مرد تھا سر میسیس بیک اور اس کا لور باغ گئی ہے سیکرچری نے اسے تفصیل بتائی فرار اس نے آئی بروچ کھا کر سیکرچری کو دیکھا جی سر اور اس سے میرا نکاہ ہوا ہے وہ کون ہے سرد لہجہ سر وہ بیک صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے اس کی دوسری شادی سے وہ چھپ کر کے تھی اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیک صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے اتنی ہی دیر میں شیرہان اوہ سوری سوری گیدرہان سٹڈی میں تشریف لاتا ہے برو یو ہیب سٹوپیڈ بٹ پریٹی وائف گیدرہان نے ہستے ہوئے ریان کو کہا لیکن ریان کا چہرہ بے تاثر تھا سر میں جاؤں سیکرچری نے سر جھکا کر کہا گیٹ آؤٹ اور پھر وہ اٹھا اور اس کے ایوری سیکنڈ اس ایمپورٹنٹ ٹو نائٹ ہری اپ گیدرہان نے آنکھ مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا ریان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریان نے پوری کی تھی اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی وہ بیٹ پر بیٹھی دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور مو پر سفید جالیدار گنگٹ لیے تھی ریان قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اور اس کے لبوں سے دو لفظ نکلے تھے چھوٹی دنیا وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی سورخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی اسلام علیکم جی جا جی ریان نے بے یقینی سے اسے دیکھا کیا کہا تم نے اس نے پلکے اٹھائے اور مسکرا کر بولا جی جا جی آئم سو سوری میں نے آپ کا گلاس توڑ دیا ریان کو حیرت کا ایسا جٹکہ لگا تھا کہ وہ بول ہی نہیں پایا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک ان ایجٹ لڑکی سے ہوگی وہ فورا باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا وہ فورا باہر جانے کو مڑا جب بیلا نے اسے روکا اور اپنی چھوٹی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریان کے کندے تک آیا جی جا جی آپ مجھ سے نراز ہیں ریان نے ایک لمبی سانس میں اس سے پوچھا مجھ سے نکاح کرنے کے لئے تمہیں کس نے کہا تھا اس نے اپنی پلکیں پھر سے جھپکائی اور نہ سمجھی سے سندھیکھا میں سمجھی نہیں ریان نے اپنا گسہ کابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا کتنی عمر ہے تمہاری بیلا کی آنکھیں مسکرائیں پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چہک کر بولی اگلے مہینے کی چھے تریح کو میں پورے اٹھارہ سال نے سفید گون کو پکڑا اور گومی اس کے گومنے سے سارا گون بھی کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں پھر رکھ کر اسے دیکھا میں پری لگ رہی ہوں نا جی جا جی ریان کو ریان تو ہکا بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا پھر اپنے ذہن میں آئے حیال پر لانت بیچ کر اسے دیکھا تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے تو اس لحاظ سے آپ میرے جی جا جی ہوئے اچھا واقعی ریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہ ڈبری چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر مجود اپنا چشمہ لگایا ریان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حسے یا روئے اچھا میری بات سنیں دونوں ہاتھوں سے مقدار بنانا چاہی مجھے اتنا مجھے اتنا اتنی نہیں اتنی ساری بوکھ لگی ہے پھر عادتا اپنا چشمہ نیچے کیا اچھا مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر تمہارا پیٹ بر گیا ہوگا یہ ریان نے دل سے کہا تھا جاؤ اور بوہا سے کھو کھانا لگا دے اور بیڈا اپنی سفید گون سنبھالتی باہر باگی بوہا اسے آتا دیکھ کر مسکرائی مسیس زیان میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں بیلا نے مو پھلا کر بوہا کو دیکھا اور بولی وہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرے جی اگلے لفظ اس کے مو میں ہی رکھے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا آہ آپ بیٹ مین ہے مجھے چھوڑے مجھے اپنے گھر جانا ہے اور اگلے ہی پل ریان اسے کندے سے کھشتا کمرے کی طرف لے گیا اور بوہا کو کھانا لگانے کا کہا بیلا بیزار سی جا کر بیٹ پر بیٹ گئی اور ریان ٹھیک اس کے سامنے سوفے پر بیٹھا اسے بھگوڑ دیکھنے لگا اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز ہو کر پوچھا جی جا جی کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے میں تمہارا جی جا نہیں ہوں تو پھر میں آپ کو کیا کہوں کہہ کر بلاؤں بیلا نے دلچسپی سے پوچھا ریان جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپی دلچسپ نہیں تھا پھر ہموش رہا کچھ نہ بولا بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے پھر سے کہے بنا نہ رہ سکی آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی یہ آئی برو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اصلی ہے نا ریان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی اس کے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹریل یہ کمرے میں داخل ہوئی سوپ ماکرونی کیک جوس چاول ٹریل رکھ کر بوا باہر چلی گئی بیلا تو اتنا کھانا دیکھ کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی یہ سب میرے لیے ہے بلکل اب وہ کھا رہی تھی اور ریان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے یا ڈرامے کر رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پایا کیک تو مجھے بہت یمی ہے واو وہ ایک ایک ڈش ٹرائے کرتے وہ اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی آپ بھی کھائے نہ نہیں تم تم نہیں تو مرزی آپ کی آپ سے یہ تمہارا کمرہ ہے سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے بلکل اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا اگلے دن جب وہ اٹھی تو اس سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے میں رہے گی اور اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ خواب بھی دیکھ رہی ہے فیری ٹیل جیسا خواب دروازے پر دستک ہوئی اور اندر بوا آئی چھوٹی میڈم اٹھ جائیں آپ اور یہ آپ کے کپڑے کیوں آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے وہ نہ سمجھی سے یہ زپ نہیں کھل رہی تھی تو بیلا نے آنکھیں مسلتے کہا چلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پرشان ہو کر پوچھا میں گھر کب جاؤں گی بوا اس سوال سے زیادہ حیران ہوئی تھی پھر بولی آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے نہیں گھر کی نہیں مجھے اپنے سموکی کی یاد آ رہی ہے وہ مجھے کتنا میس کر رہی ہوگی سموکی بوا نے اس کی اس کے اداس چہرے کو دے کر پوچھا سموکی میری کیچ میڈم ناشتہ تیار ہے میں آپ کے کمرے میں لے آؤں کہ آپ نیچے آ کر کریں گی بوا نے اس کو پرشان دے کر بات بدلی میں نیچے آ کر کرتی ہوں ٹرائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریان بہت آرام سے بیٹھا تھا سورج کی کرنے کھڑکی سے پورے حال میں پھیل رہی تھی آج نیو یاک پر سورج مہربان ہوا تھا ایک روشن دن کے ساتھ اس نے سفید شرٹ کی آس تینے بازموں تک فولٹ کر رکھی تھی اس نے جس سے اس کے مضبوط مسلس نظر آ رہے تھے ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑیاں پھیلانگتی اس کی طرف آئی گوڈ مورننگ ججا جی بڑی ہی مسکراہت سے اسے مخاطب کیا لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی اس نے اس کے پاس آ کر سر جکا کر اس کے اخبار میں جھنکا اور اسی وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کے طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کان کی لوہ سے مس ہوئے تھے وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا لیکن چھوٹی دنیا بے کفک کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی اسے کہاں سمجھ تھی پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹو کو گول گول کر کے بولی اوہو جی جا جی آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں اس سو بھوری ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی ریان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتا پھر ناشتہ کر کے بولا اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں تیار رہنا بیلا موہ میں بریڈ ڈالے اس کے طرف دیکھنے لگی پھر کوشش کر کے بولی کیوں بریڈ کے ٹکڑے اس کے موہ سے باہر آ رہے تھے یا خود ڈسکسٹنگ ریان کے موہ سے اس کے لیے یہی مناسب الپاز نکلے تھے آرام سے کھاؤ کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں ریان نے سرد لہجے میں اسے ڈانٹا تھا اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا مجھے گھر جانا ہے ریان نے حیرت سے اسے دیکھا ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی ادھر دیکھو چھوٹی دنیا یہ رونا بند کرو ریان نے اپنی چھتیس سالہ زندگی میں کبھی کسی کو چپ کرانے کا کام نہیں کیا تھا اور آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کر آ رہا تھا آپ نے مجھے ڈانٹا ہے آپ بھی میڈم جیسے ہیں وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں ڈانٹوں گا پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو پنکی پرومیس بیلا نے مصومیت سے اس کی طرف اپنی لٹل پنگر کی جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا پھر وہ مسکرہ دی اور ریان کو تو صدمہ لگا تھا اس کی پنکی پرومیس والی حرکت پر ریان جب دفتر پہنچا تو رہ رہ کر اسے پنکی پنکی پرومیس یاد آ رہا تھا ریان یہی اگر تو نے اپنی جوانے میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومیس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا نہ کہ اس چھوٹی دنیا سے اس نے افسوس سے آہ بر کر سوچا گھر میں وہ بڑی ل ای ڈی سکرین کے سامنے بیٹھی باربی کا ٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ لانچ میں گیدرہان داہل ہوا وہ تھری پیس میں تیار لگ رہا تھا اسلام علیکم بابی بیلا جیسے بزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر کے ٹی وی دیکھنے لگی تو بابی رات اچھے سے رام سے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی رہی ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بیلا آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی اب کی بار بیلا نے اسے دیکھا کیونکہ گیدرہان نے اسے بیلا کہہ کر بولایا تھا پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی آپ نے کچھ کہا گیدرہان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کے اس رد عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا پھر مسکرا کر بولا ویسے کتنی عمر ہے آپ کی بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم تیز کیا اور بولی نہیں آواز نہیں آئی آپ کی گیدرہان کی اس گھر میں پہلے ریان بیزتی کرتا تھا اور اب ایک اور محلوک آ گئی تھی صدمہ سا صدمہ تھا بیچارہ گیدرہار ویسے بابی گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے بھلا اب بیلا نے ٹی وی بند کر کے اس کی طرف دیکھا اور اپنی شرارتی مسکراہت دھبا کر پھر سے بولی بیلی والیکم سلام بھائی میں بہت آرام سے سوئی اور اگلے مہینے کی چھے طریق کو اٹھارہ سال کی ہو جاؤں گیدرہار گیدرہار بھی ہز دیا اچھا آپ میرے دوست ہونا اب بیلا نے تصدیق کرنی چاہی کیوں کوئی شک اچھا تو یہ بتاؤ جی جا جی کہاں ہے گیدرہار حیرت سا الفاظ جی جا جی پر اٹک گیا تھا پھر حسی دبا کر اس سے پوچھا آپ کا مطلب ریان جی وہ تو دفتر ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے جی جا جی سے گیدرہار نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑایا ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا اسلام علیکم جی جا جی میں بیلا ریان یس بیلا کیا میں آپ سے ملنے آسکتی ہوں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے اور فون بند کر دیا بیلا نے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کی یا نہ کیا کہا ریان نے یہ درحانی دلچسپی سے پوچھا بیلا کچھ دیر میں کار ریان انڈرسٹری کے باہر تھی بیلا کار سے اتری ہی تھی جب ریان کا سیکرٹری اس کے پاس آیا میڈم سر میٹنگ میں ہے آپ تب تک کار میں ویٹ کریں اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ کے سر آپ سر بلا رہے ہیں یہ حکم شیر خان عرف کی درحان کے لیے تھا اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میری سیکرٹری سے اپوائمنٹ لے اور اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شور ہو گئی ریان نے اس کا نام ایسے ہی تو تھوڑی رکھا تھا دس منٹ بعد وہ اپنی محسوس مردانہ مجاہت لیے اس کے ساتھ پہلی سیٹ پر آ بیٹھا کیا بات کرنی تھی تو انہیں آپ مجھے گھر کب جانے دیں گے آج میں نے بوا سے پوچھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو ریان نے اس کے داست شہرے کی طرف دیکھا کیوں تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مگر وہ جلدی سے بولی بلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا پھر اس نے گہری نصروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا کوئی اگر کوئی اگر مگر نہیں تم تب میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی چھوٹی دنیا اپنی نائٹ ڈریس جو کھلا پجاما اور اوپر پرپل شلٹ جس پر نیلے رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے اندر آئی جب صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں سٹڈی میں ریان کا لیپ ٹوپ بھی دیکھا تھا اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو ریان سے اس کا لیپ ٹوپ مانگنے آئی تھی ریان نے آئی برو اٹھا کر اسے سرطہ پیر دیکھا وہ قدم اٹھاتی بلکل اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی ریان کرسی پر بیٹھا وہ مجھے آپ کا لیپ ٹوپ چاہیے مجھے ڈرائنگ کرنی ہے پلیز میں ڈرائنگ کر کے واپس دے دوں گی پھر اپنا چشمہ نیچے کیا اور بڑی سی آنکھوں میں آس لیے اسے معصومیت سے دیکھا جسے کوئی چھوٹا بچہ اس کی آنکھوں میں دیکھا چھوٹی دنیا بہت ہی زبط سے ریان کے لبوں سے نکلا جی 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 اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا جو تمہاری شلٹ کے بٹن ریان نے اس کی شلٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اس طرح باقی بھی چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور بٹن صحیح کر کے بند کرنے لگی اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے دیکھا کہ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ لپر لگا تھا اس نے ریان اس سے ریان وہ منظر بہت ارام سے دیکھ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظر تکرائی اور اگلے ہی پل وہ اور اسی دوران پر نیچ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظر تکرائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ریان کو گھنے لگی یو پک ایٹمی ریان کو اپنی چوری پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا مگر اگلے ہی پال وہ شرمند کی گسے میں بتل کی یو وش اور بزار سا سرد لہجے میں بولا بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھے گئی جت کہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا پھر اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا آئی پیڈ پر درائنگ کر لوگی میں ذرا مصروف ہوں اس کا جواب سنے بغیر سٹڈی سے باہر نکل گیا بیلا اپنے گسے پر پانی ڈال کر سامنے بڑے لیپ ٹوپ کی طرف بڑی اور سامنے چار پانچ گورے اس کے یوں سکرین کے سامنے آنے پر بغور اسے دیکھنے لگے اور وہ دکھ کر پیچھے ہوئی کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیٹ تھما کر ہود اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ سیٹ لگایا لیے اور سامنے سکرین پر مجھود ان گوروں میں سے ایک ویلیم بھی تھا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا مسکرہ کر اس سے پوچھنے لگا بوس وہ لڑکی کون تھی ریان نے بے اختیار سوپے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا کچھ بولا کچھ نہیں بوس ویسے میں نہیں یہاں مجود سب نے اس کو دیکھا ہے ویسے اس کا جملہ ویلیم نے کٹا تھا بوس لیٹس سٹارٹ میٹنگ چھوٹی دنیا سوفے پر بیٹھی سموکی کی ایمیجن سموکی کو ایمیجن کر کے اس کا سکیچ بنا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی پھر اس نے ریان کا سکیچ بنانا شروع کیا یہ رہی دو آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور آئیبرو آدھا گھنٹے کے بعد اس نے وہ سکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنے بنائے ہوئے شہکار پر ایک کہکہ لگایا ہا 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 وہ دنیا کے حسین مرد کی بچورت ترین پینٹنگ تھی توبہ توبہ کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے اب سوفے سے زمین پر آبیٹھی ہس ہس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا اسی دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کے ہسنے کی آواز سنن کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے چھوٹی دنیا اس نے دانت پیس کر اسے دیکھا ہستے ہوئے اس کی تھوڑی پر گھڑا ریان نے اپنی زنگی میں اس سے گھڑیا ڈرائن کبھی نہیں دیکھی تھی آپ مجھ سے ہفا مت ہو کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا سرد لہجے میں وہ گرچہ بیلا نے دو قدم پیچھے اٹھائے وہ ڈھر گئی تھی گال سرخ ہوئے تھے گردن میں گلٹی ابری پلیز پاپا کو مل شکایت نہیں کری گا آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناوں گی پلیز ریان قدم بڑھاتا چھوٹی دنیا کے قریب تر ہوا تھا بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے تھپڑ مار دے گا اس سے زور سے آنکھیں میچ لی پھر کچھ پھل میں ہی وہ ریان کی روح تک اترا تھا مکڑا سرخت مارٹر ہوا کسی مہتاب کی طرح شاعر کے خواب کی طرح اور اوپر سے معصومیت واللہ ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا پھر دو نین کھلے اور سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ سٹڈی روم سے رفو چکر ہوئی ریان دل بازہ لوک کیا اور پھر ہاتھ دل پر رکھا جو اب یہ بیزور شور سے دھڑک رہا تھا بیلا بیلا تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر ہاتھ کانوں کو لگائے استغفیر اللہ استغفار استغفار اگلے دن وہ جلدی اٹھی انتہا کی بور ہو رہی تھی کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں جب وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے سبح اٹھ نوکروں کے ساتھ مل کر پورا گھر صاف کر دی پھر سموکی کو کھانا دی اور پھر سکول جاتی لیکن اب اسے کچھ بھی تو نہیں کرنا تھا فارغ ہی فارغ تھی واشروم میں گئی اور بات ٹپ کو دلچسپی سے دیکھا اس نے بچپن اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واشروم میں ٹپ نہیں تھا اسے بہت شوک تھا ٹپ میں نہانے کا اور اب اتنا بڑا بات ٹپ اس کے سامنے تھا بیلا اگر تم ڈوب گئی تو پھر خود ہی سوال در کر دیا بیلا تم ڈوب کیسے سکتی ہو پاگل پھر گرم پانی بھر کے اس میں بیٹھی واؤ کتنا مزا رہا ہے ہائی کاش سموکی بھی ہوتی تو اسے بھی بڑے ٹپ میں نہلاتی آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لیے لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا اسے دادا سے ملوانا تھا اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے کھولا کمرہ حالی تھا اس نے سوچا شاید نیچے چلی گئی ہوگی مرنے ہی لگا تھا جب آشروم سے غرگر کی آواز آئی ریان آشروم کے قریب گیا اور اس کی آواز ساف سنائی دی ہسنے کی گانے کی یہ پاگل پاگل تو نہیں ریان نے سوچا پھر بولا چھوٹی دنیا تمہارے پاس پندرہ منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ آج دادا سے ملنے جانا ہے اس کے جانے کے بعد وہ فوراں باہر نکلی بیٹ پر لونگ ٹاپ پڑا تھا جس کے بازو نہ ہونے کی برابر تھے وی شیپ نیک اور اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی اس کے سندر چہرے کو دیکھ رہی تھی ہائی بیبی آئیم میڈی یور سٹائلیش اور اوہ سویٹ ہارٹ یور سو کیوٹ بٹ یور ڈریس اون بیلا تو مو کھولے میڈی نے تفسرہ کیا اس کے میک اپ اور بال بنانے تھے اور یہ کام دس منٹ میں کرنا تھا بیلا یور سو ینگ بٹ یور مین سو مین اس سٹرونگ ون اور آنکھ مارے لیکن بیلا کے چھوٹے دماغ کے پلے ہا کچھ پڑا نہیں تھا پھر میڈی نے اسے لینس لگائے جو تھے تو ٹرانسپینٹ پیرنٹ مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے آنکھوں میں ہلکی سرخی آئی تھی اور ٹھیک پندرہ منٹ بعد ریان موبائل پر بیزی تھا جب ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ہائی ہیلز ریان نے نظر اٹھا کر دیکھا کر وہی رک گیا ریان کا چہرہ بے تاثر تھا مگر شیر خان کی بتیسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی بیلا ان دونوں کو اپنی طرف گرتہ دیکھ کر ذرا پزل ہوئی تھی پھر آستہ آستہ چلتی رکی شیر خان نے چہہ کر کہا بابی جور لکس ماشاءاللہ بیلا سے اپائیمنٹ لینی پڑے گی مگر تم تو ہا ہا اچھا یہ کب کہا میں نے میرے بائی اور ریان کو گلے لگایا اور اس کے کانوے سرگوشی کی ریان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا پھر بولا مجھے تم سے مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے بیلا پجل تھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ تھام چلیں مادم بیلا نے نفی میں سر ہلایا ریان نے سوال یا آئی بروچ کائی میں نے ناشتہ نہیں کیا پھر اس کا ہاتھ تھام کار کے اندر بیٹھا شیر خان ارخ کی درحان اپنی سورخ سپورٹ کار میں بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریان کو تھمایا اور کار ڈرائیور نے سٹارٹ کر دی بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریان نے اس کے جنگلیوں کی طرح کھانے پر حیران ہوا تھا وہی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کھانا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے اس کی صحت دیکھ کر تو لگتا تھا کہ تیز ہوا سے سب سے پہلے یہی اڑے گی ریان نے اس کے طرف ٹیشو بڑھایا اور بیلا ٹیشو زور سے اپنے مو پر ملنے لگی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ رکا اور پھر اس ٹیشو سے اس کے ہونٹوں پر لگی چاکریٹ صاف کی بیلا مسکرادی شکریہ جیجا جی ریان ریان نے سرد محری سے اسے دیکھا پھر بولا میں تمہارا شکر ہوں اگر آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہہ کر بولایا تو سزا کے لئے ریڈی رہنا پھر اس کا ہاتھ حضور سے دبایا میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بولا اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں تو سر ہی گھن گیا پورے پانچ سال اس نے بے یقینی سے ریان کی طرف دیکھا آپ آپ مزاہ کر رہے ہیں امید بھری آنکھوں سے ریان کو دیکھا لیکن ریان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوا اڑی تھی آپ میرے شوہر ہے نا لیکن ریان نہیں بولا بیلا اپنی سیٹ بیلٹ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس ہونے لگی جب اچانک سے بریک لگی اور اس کا نازک وجود ریان کی گود میں جا گیا سب اتنی چلدی ہوا تھا کہ دونوں ہواس پہتہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے سوری سار آگے بچہ آگیا تھا میں چیک کر کے آتا ہوں ڈرائیونگ ڈرائیور نے اپنے دفعہ میں بولتا باہر نکل کیا ہوں بیلا ابھی تک اس کی گود میں بیٹی تھی اوہ سوری پھر ریان کے کندے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا اسی دوران اس کے لب ریان کے لبوں سے ملس ہوئے بس ہلکے سے آدھا سیکنڈ کا عمل تھا اور چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے پر جا لگی اوہ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی پھر پلٹ کر ریان کو ریان کے لیے خود یہ ایک حادثہ تھا مگر چھوٹی دنیا کا ردی عمل اس کے توقعوں کے برقس تھا گیدر ہان نے اسے صحیح کہا تھا سٹوپیڈ بٹ کیوٹ یقینا آگے بہت مزہ آنے والا تھا اس کی بے رنگ زندگی سترنگی ہونے والی تھی بیلا سورخ گلاب سی ہو کر مزلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی پھر نہ جانے قابض کی آنکھ لگ گئی سفر لمبا تھا شاید ریان بے تاثر سا موبائل پر مصروف تھا جب اس کی نظر بیلا پر رکسی گئی اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہوا تھا اسے دیکھ کر ہی وہ اش اش کر اٹھا جس کے موز سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کو کار سے باہر پھینک دے کوئی اس طرح کیسے سو سکتا تھا اتنا گھندا کلیم ڈاؤن ریان اس نے ہوت کو تسلی دی تھی اور پھر اس کا مو ٹیشو سے ساف کیا کچھ ہی دیر بعد اس کی کار ایک بیلا میں داہل ہوئی جدید طرز کا بنا ہوا تھا ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمچم سی ریان کو دیکھنے لگی ریان بے ساہتا معلوم بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا ہم آگئے بیلا کے چہرے پر ہوشیستی پھیل گئی تھی جب وہ کار سے باہر نکلے تو شیر خان اپنی بدی سے نکالے ان کا اتظار کر رہا تھا صرف لیکن صرف وہی تو نہیں تھا وہاں اور کوئی بھی تھا وہی سنہرے بالوں والی وہی چہرہ وہی آنکھیں وہی ون اینڈ اونلی ریان کی سرد نظر اس پر رکی نہیں تھی اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس ہیرے پر مرتا تھا وہ ریان الوی تھا ایک مضبوط مرد لیکن کیا سچ میں وہ مضبوط تھا چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی جو اس بے پکوف کی دنیا اجار سکتی تھی لیکن کچھ ہی دیر میں وہ سب رائننگ روم میں مجود تھے رینا نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا اور بولی ویسے کہاں سے لیا یہ کھلونا اشارہ بیلا کی جانب تھا جو سانڈوچ کھانے میں مصروف تھی ریان نے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیرحان بول پڑا کیوٹ ہے نا اٹلیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گی نا کیوں ریان ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا ہاں ویری فنی مرینا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی اگر کوئی چھین لے گیا تو پھر اتنے میں ایک جندار آواز گنجی او ایم جی ای کانٹ بلیو یور ہیر بائیس سالہ نجوان جو ریان کے برابر کا حسن حسین تھا می برو لف یو ریان بھی اس کے گلے ملا تھا بیلا ہی اس می کزن ہارس ہیلو ہارس یہ آپ کی بابی ہارس مرینا کا بائی تھا آپ مجھے ہیری کہہ سکتی ہیں بابی آپ چھوٹی اتنی چھوٹی بابی ہیری نے دوست کا ہاتھ بڑھایا تھا جس کو بیلا کے چھوٹے ہاتھوں نے تھام لیا ریان کی نظر بے سہت اس کے چھوٹے شپاف ہاتھوں پر گئی تھی جو کچھ لمحے کابل کسی اور کے ہاتھ میں تھے کیا کچھ رہا تھا اس نظر میں بابی آپ آرام کر لیں گے تھک گئی ہوں گی ریان بیلا کا ہاتھ ہمیں اسے اپنے کمرے میں لیا بیلا کنفیوز سی اسے دیکھ رہی تھی مانو پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے وہی سرد لہجہ میرے ہاتھ تو ساف ہیں دیکھے ازلی مسومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے ریان نے سنجیدگی سے اس کے جانب دیکھا وہ جی جا جی وہ نہیں میرا مطلب ریان جی میں جاتی ہوں دم دبا کے باگی کیا عجیب چیز ہے ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیک سن کر وہ واشروم کی جانب بھاگا اور واشروم کا منظر دیکھ کر وہ اس کی طرف پلکا وہ بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم پاگل ہو گیا ریان نے اس کو تھام کر اپنے قریب کیا تھا اب دونوں بھیگ رہے تھے ریان نے بمشکل نل بند کیا چھوٹی دنیا میری طرف دیکھو نہیں نہیں میں اندی ہو گئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہائے بیلا اندی ہو گئی آنکھیں بند کیے بولی جا رہی تھی اس نے پہلی بار لینز لگائے تھے ریان کے کندے تک وہ مشکل سے آتی تھی چھوٹی دنیا آنکھیں کھولو گی تو کچھ نظر آئے گا نا 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 لینز میرے دماغ میں چلے جائیں گے ہائے سیریسلی کے گرد دونوں طراب خالق کی طرح چپتی تھی کہاں ہے کہاں ہے آنکھیں پھاڑے وہ اٹھ گرد دیکھنے لگی چھوٹی دنیا ریان الوی کا مسلسل صبر ازمار رہی تھی چھوٹی دنیا اب کی بار وہ چیخہ تھا جی اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی یہاں تو رومیانس چل رہا ہے بندہ سنگل لوگوں کا حیال کر لیتا ہے گیدر ہان کی شرارتی آواز نے سکتا توڑا تھا بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریان اس کی کمر پر گریفت مضبوط کی وہ شیشے میں شیر ہان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا گیٹ دی جائے ریان نے اس کے چہرے پر پھوک مار کر عجیب لہجے میں کہا وہ میں بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے کیا آپ بولے ذرا بیلا نے اپنے ہشک لبوں پر زبان پھیری اس کی یہ حرکت ریان سے اوجل نہ رہ سکی بیلا نے اپنے ہشک لبوں پر زبان پھیری تھی وہ میری آنکھ بیلا نے ہشک لی تھی ہا ریان نے اپنے بازو اس کی نازو کمر سے ہٹائے تھے وہ دھرم سے نیچے گیری بہت زور سے آنسو ہوتی بن کر ٹپکے ریان نے اس کا بغور جائجہ لیا وہ سیاہ گون میں جو آپ مکمل بھیگ چکا تھا سیاہ کاجل آنکھوں کی گرد پھیلا ہوا تھا سرک رکھ سار سردی سے نیلے پڑھتے ہونٹ پھرپڑا رہے تھے وہ سراپا حسن تھی چھوٹی سی مرینہ بیتو بلا کی حسین تھی کیا یہ بھی مسومیت کا دھونگ کر رہی ہے ریان کو جیبت سا احساس ہوا تھا وہ نہ بے وفائی کا ڈسا ہوا تھا وہ روتے ہوئے اسی ہی دیکھ رہی تھی ریان نے جکر اس کی تھوڑی پکڑی اب چلو اپنا اصل روپ دکھاؤ یہ راما بازی بند کرو ریان کا لہجہ سنگین تھا بیلا نے اس کا ہاتھ چٹکا آپ بہت برے ہیں مجھے گر جانا ہے آپ بھی مجھے مارتے ہیں آپ سب بہت برے ہیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ اس کے رونے میں شدت آگئی اتنا معصوم تم انتہائی معصوم تھی اسے تو اس کے الپاس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا ریان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اچھا رونا بند کرو شاواش اچھے بچوں کی طرح میں تو مزاق کر رہا تھا دیکھو تم سریس ہی ہو گئی چلو اٹھو اور ہاتھ آگے کیا پہلے سوری بولے معصوم آنہ ہوائش کی گئی سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آس کریم کھلاؤں تو ریان نے بہت نرمی سے کہا اتنی نرمی سے کہ اسے خود پر بھی یقین نہیں ہوا ریان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اوضافہ کیا چوکوس کو بیلا نے انگلی اپنی انگلی گال پر رکھتے ہوئے سوچا پھر ایک ڈیمپل اس کی گال پر نما ہوا اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریان کا دل کیا اسے کھا جائے آئس کریم شیک بھی اوکے ریان نے فورا ہاں میں سر ہلایا چھوٹی دنیا نے اپنا ہاتھ ریان کے ہاتھ میں دیا اب میں کیا پہنوں گی مطلب ریان جی تم ایسا کرو یہ لنس اتارو پہلے پر میں کیسے اتاروں مجھے تو نہیں آتا بہت بیچارگی سے کہا گیا ریان چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا نہیں ایسا نہیں ہوسکتا ریان اس بچی کے ساتھ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی کبھی نہیں مجھے کچھ کرنا پڑے گا لیٹس سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں دیکھتی رہو دیکھتی ہوں تم مسٹر ریان تم پھر کیسے قبول کرتے ہو اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا تھا ریان کو جوہبر مل چکی تھی دادا جی گر نہیں ہے اس لیے اب وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا وائٹ شلڈ اور جینس میں وہ ہمیشہ کی طرح غزب ڈھا رہا تھا اوپر سے پرفیوم کی ہشیبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں وہ بال بنائے پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے مو کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی جینس کے اوپر سفید شلڈ چہرے کا طاف کرتی زلفے اور اوپر چھوٹے سے مکھ پر اینک سادگی میں بھی قیامت تھی ہینڈسم ہونا ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ بے حیالی میں بول گئی ریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا جو ابھی تک مسئومیت سے دیکھ رہی تھی کیا ہوا وہ یہ بند نہیں ہو رہا ہے اپنی قلائی ریان کے سامنے کی ریان نے فورا بٹن بند کیا اب چلیں گر نہیں ہم تو دادا جیس سے ملنے والے تھے مگر اب وہ گھر نہیں ہے اس لئے ہم اگلے ہفتے آئیں گے ریان نے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تنگ کر رہے ہو اور آنکھ دبائی ریان کا دیکھنا تھا وہ فورا لائن پر آ گیا مطلب بابی کو بوکھ لگ گئی ہوگی جلدی سے لنچ پر آ جائیں سب بیٹ کر رہے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے سچ میں بوکھ لگ رہی ہے چھوٹی دنیا ازلی سادگی سے بولی ریان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے گی در ہان نے انتہائی کمینگی سے ریان کو دیکھا لنچ کے دوران شیر خان نے ریان سے پوچھا برو یہ تمہاری گردن پر کس چیز کا نشان ہے مرینا کی نظر فورا سے پہلے اس کی گردن پر گئی ریان نے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہارس کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کا تواف کر رہی تھی وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے شاید وہ ذرا مختلف تھی ہم عمر تم آج میرے گھر رکو گے ریان نے شیر خان کو محاطیب کرتے تھی اور ریان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو تھوڑی دیر بعد ریان نے پوچھا آپ کے گریٹ کیسے ہیں ہیں میری گریٹ ہا سکول میں تمہارے گریٹ ای لیول کر رہی تھی نا تم آپ بیلا کو تو مانو سا سو گیا وہ مشکل سے بول پائی کلاس میں تمہارا رینگ کیسا ہے اس نے شرم سے نگاہ نیچے کی آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں سچ پوچھو تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی میں تو اس کے جان جاتی تھی ریاض نے اس تو آپ کہنا آپ گریڈ اچھے ہیں بیلا مسکرائی اور کہا اگر دادا جی کو میں پسند نہیں آئی تو کیا گھر جا سکتا ہوں ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا اس نے جواب نہیں دیا تمہارا کیا خیال ہے مجھے ریان گہری دل چسپیسے سے دیکھا مجھے رکھتا ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی تو ہو سکتا ہے کچھ بھی اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک ہی اندان سے ہے نا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں سوچتی بھی ہے آپ یہ ریان نے دل سے کہا تھا اچھا میری طرف دیکھیں اپنے وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے ہموس کے کونے پر ڈمپل نما ہوا ریان مکمبل طور پر اس میں کھویا ہوا تھا میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی کہ آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے پاکٹ منی توبہ توبہ ریان کا تو سارا موڈ حراب ہو گیا وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن پا رہی تھی سچی تینک شو گلے لگی ریان کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دے رہی تھی چھوٹی دنیا جی مجھے مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا تم میری بیوی ہو چھوٹی سی بیوی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا آخر میں اس کے گرد حسار مضبوط کیا نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا تم میری بیوی ہو چھوٹی سی بیوی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور وہ پھر اس گود میں ہی اس کی گود میں ہی سو گئی ریان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور لمبی آہ بری کتنا سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا جب میں ساری ساری رات جگاؤں گا تو کیسے جھاگو گی تم تب وہ ہدھی سوچ کر مسکرا لیکن فیلحال اس کا ایسا کرنے کا کوئی رادہ نہیں تھا وہ اس تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا اس کی مسئولیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا لیکن کسمت کچھ اور ہی منظور تھا جب وہ پہنچے تو اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی کسی غریب کا آرام تباہ کر کے ریان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائیڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا یہ منظر بوا سمیت دیگر ملازموں نے بھی دیکھا تھا اس پر بلینکٹ دے کر مرنے لگا پھر رکھا اور اس کی اینک اتاری اس کے ظلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے خدا کی امان چھوٹی سی میسیز اب اسے جانا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے اسی مرینہ کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں اپنے بے وفائے کے صفائی دے رہی تھی بہت رو رہی تھی ریان وہ سب غلط فہمی تھی تم جو جو تم نے دیکھا وہ سچ نہیں مجھے ڈرکس دی گئی تھی میں اپنے خواست کھو بیٹی تھی ریان میں تم میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی آج آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر تم نے کبھی میری بات نہیں سنی بلکہ اس کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھ تھی مگر آج جب میں نے تم کو اس چھوٹی بچی کے ساتھ دیکھا تو رہ نہیں سکی مجھے معاف کر دینا ریحان ریحان نے یہ نوٹ چار پانچ دفعہ سنا تھا مگر جو منظر وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے تھے کتنی سیاہ رات تھی وہ وہ پچیس کا تھا جوان اور تھری پی سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا وہ پہلی بار اتنے شوک سے تیار ہوا تھا آج وہ مرینہ کو پروپوس کرنے حوالا تھا جس نہرے بالوں والی بری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا بچپن سے جس کے حواب دیکھے تھے آج وہ آج وہ اسے اپنے نام ائر پیسز میں بیسٹ اوف لگ کہا ریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل برداش تھا وہ کسی کے ساتھ بستر پر وہ آوازیں اور وہ شخص وہ ریان کا اپنا باپ ریان نے بہتیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا وہ پلٹا اسے سچ میں سانس نہیں آ رہی تھی ہاتھ دل پر تھا وہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا اس میں دھڑکنے والی نے اس سے دھڑکنے ہی چھین لی تھی آتش بازی شروع ہوئی وہ اس میں جل جانا چاہتا تھا وہ سے چلا نہیں جا رہا تھا اسے لگا وہ گر جائے گا وہ سچ میں گر گیا تھا آنکھیں بند ہونے لگی وہ مسکراتی آنکھیں جن میں اب کرب تھا صرف کرب وہ محبت کا دسا تھا اتمات کا بے وفائی کا محبت اسے راست نہیں آئی تھی بھلا محبت کبھی کسی کو راست آئی ہے اس کو ہٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں اس کو دو دن بعد ہوش آیا وہ بہت رویا شیرو کے گلے لگے وہ چیخ چیخ کر رویا تھا کس نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا زمانے بھر کو داس کر کے خوشی کا ستیان آرز کر میرے رقیبوں کو خاص کر بہت ہی دوری سے پاس کر تمہیں کیا لگتا ہے لگا تھا جانے دیں گے سب ہماری باتیں بتاؤ گے اور ہم بتانے دیں گے تم ہم سے ہٹ کر وصال حجران مناؤ گے اور منانے دیں گے میری نظم کو نلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے تو جانا سن لو عزیتوں کا ترانا سن لو کہ اب کوئی کوئی سابی حال دو تم بھلے ہی دل سے نکال دو تم کمال دو یا زوال دو تم میری زندگی میری گندی مثال دو تم پھر بھی جانا میں پھر بھی جانا پڑا ہوا ہوں پڑا رہوں گا گرا ہوا ہوں گرا رہوں گا اب ہاتھ کٹو یا پاؤں کٹو پھر بھی جانا کھڑا رہوں گا بتاؤ تم کو میں کیا کروں گا میں اب زہم کو زبان دوں گا میں اب عزیتوں کو شان دوں گا میں اب سنبھال گا ہجر والے میں اب سبی کو مکان دوں میں اب مٹاؤں گا سارے فاطسد میں اب نکال گا سارے سارا گصہ میں اب جاڑوں گا سارا تیرا حصہ میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ مزید سن لو اور نفرتوں کے پریز سن لو میں اب نظم کو سخارہ دوں گا میں اب میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبی کا میں ہو گیا ہوں کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں میں اب عزیتوں کا پیر ہوں جی دنیا چھوٹی دنیا کی جب آنک کھلی تو خود کو بستر پر پا کر ذرا حیران ہوئی اوہ شٹ بیلا ریان جی تو چلے گئے ہوں گے اور وہ چاکلر جو مرینہ نے دی تھی وہ کہاں ہے کہیں اس مسٹر ہینڈسم کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی نہیں یار اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا اب کیا کروں بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور سموکی سے پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا بوکس اس میں تھا اس کی بڑی آنکھیں چمت کی جب پری لگ رہی تھی بیلا بابی کتنی غلط بات ہے کیا غلط بات ہے بلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے اس نے افسوس سے دیکھا یہ لا پرواہی سی یہ بے پرواہ سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی اس نے سادگی سے اس کو دیکھا پھر بولی مہمان آپ مہمان تو کبھی کبھی آتے ہیں نا آپ تو ماشاءاللہ سے کیوں بوا صحیح کہا نا اور آنکھ دبائی ہا ہا بابی آپ تو بہت تیز ہیں شیرحان نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا بیلا بھی مسکرادی اور اسے تنگ کھا رہی تھی بیلا ایک بات تو بتائی کون سے چاکلیٹ کھا رہی ہے رات آج بھی بہت سیاہ تھی راتیں تو اکثر سیاہی ہوتی ہیں بیلا کو عجیب سا کچھ ہوا اتنی سردی تھی آج پھر بھی اس کو اچانک سے شتید گرمی لگنے لگی اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگ کے کام رہی تھی اسے سخت پیاس کا حساس ہوا مجھے کیا ہو رہا ہے دوسری طرف مرینہ شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی اب پتا چلے گا تمہیں ریان جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ ہا ہا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی موسم حراب ہونے کی وجہ سے آدھی رات کو سٹڈی میں سٹڈی میں مجود کی بورٹ پر انگلیاں چلاتا سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے تھے ماتھے پر بکھرے مانو ابھی شاور لے کر آیا ہو گہری راز سی آنکھیں جس کی تفش سے کوئی اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا وہ ایک جری مر تھا بری کھونٹ ہلکی شیف وہ کسی فلمی ہیرو سا لگتا تھا اچانک دروازے پر دستک ہوئی اس نے بزاری سے سر اٹھایا اسے کام کرتے وقت کوئی ڈسٹریپ کر رہی سے بلکل اچھا نہیں لگتا تھا یس بوا جلدی سے اندر آئی صاحب وہ بی بی جی کو تھا ہمت بینے کی آوازیں واشم سے آ رہی تھی اس نے قدم بڑھا کر واشم کا دروازہ کھولا آنکھوں کے سامنے بے یقینی بے یقینی تھی بار ٹوپ میں وہ لیٹی تھی اس کے شفاف گھردن تک آتا پانی سیاہ بال پانی میں وہ کسی سام کے طرح تیر رہی تھی اور بند آنکھیں غلا غلابی غال مانو جل رہے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے کیا کر رہی ہو تم وہ چیخ اٹھا آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا وہ جو آنکھیں بندگی بیٹھی تھی اپنی سیاہ کانچ سی آنکھیں کھولی جو سرخ پڑی پڑ رہی تھی وہ رک رک کر یہی کہہ رہی تھی سنہری شلوار کمیز سے اس کا سفید جسم واضح ہو رہا تھا اس نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت تھنڈا تھا اور پھر اس کے ماتھے پر رکھا جو تپ رہا تھا اس نے جلدی ہوئی پشانی پہ جب ہاتھ رکھا رکھ کال کر دی ہے ڈاکٹر صاحب آتا ہی ہوگا خواست بہت اس نے ابھی اسی سرد لہجے سے مو بند کرنے کو کہا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے گصہ کس وجہ سے آ رہا تھا لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چھیک رہی تھی دروازے پر دستک ہوئی اس نے جلدی سے کمبل دیا ڈاکٹر اندر آیا چیک اسی دوران گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی گڑھی نے کمبل کو زور سے پرے پھینکا اور ریا نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھاپا گیٹ آؤٹ ڈاکٹر حقہ بکہ سا یہ منظر دیکھ اس کے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا منجے سے اگلے ہی پال اس کے چھوٹے نازو خاتوں نے تھام لیا ریا نے اس کی چھوٹی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی پال چھوٹی دنیا نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور کامتے لبوں پر رکھ دیئے اس کا لمز پاکر ریان کو اپنی روخ پناہ ہوتی محسوس ہوئی وہ جو اتنے سالوں سے ویران تھا اس کے لمز نے ویرانی کو تباہ کر دیا تھا اس نے اپنے اوپر جوکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا وہ چھوٹی سارے بدلے لینے کی اس کے کان کی لح پر لب رکھتے سرگوشی کی پھر اس کے نازک لب پر اور پھر اس پر جھکتا اس کے خوش اڑاتا چلا گیا بیلا کی سسکیاں پورے بیلا میں گنج رہی تھی رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جار رہی تھی مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری تاپ سے چمکا اس کی آنگ کھلی پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی پھر کچھ یاد آنے پر بیڈ کے دوسری جانب دیکھا وہ جگہ خالی تھی اس کو لگا وہ خواب تھا مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس سے کچل دیا گیا ہو اس کا دل تیزی سے دھڑکا وہ سامنے ہی سوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر سرخ رکسار ہوئے اس کی گہری آواز کمرے میں گنجی اگر جاگ گئی ہو تو اٹھ جاؤ اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لی اس کی آنکھوں کی بلکہ کام پی کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا اس کو شرمندگی ہو رہی تھی وہ اس کا کیسے سامنا کرے گی جلدی سے بات لے کر نیچے آو مجھے تم سے بات کرنی ہے ریحان کا مزاد صحت ہوا تھا بیلا کا دل چاہا وہ زور سے رو دے ریحان نیچے سوفے پر بیٹھا تھا وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا چھوٹی دنیا درد کے ساتھ قدم پا قدم نیچے آ رہی تھی رونے بھگور اس کا جائزہ لیا سفید شلڈ اور سیاہ پجاما پہنے لمبے بال شانوں پر پھیلے میک اپ سے پاک شہرہ وہ بہت ازراب کا شکار نظر آ رہی تھی ایکسپلین وہ نہیں جانتی بیلا تم نہیں جانتی تم ہی کیا لگتا ہے میں بے کوف ہوں ریحان نے گسے سے کہا میں قسم کھاتی ہوں میں نہیں جانتی آپ گسہ مت کرو اس کا چھوٹا سا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا بیلا رونے لگی اسے ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا رونے بند کرو وہ گرائی تم نے کل رات پھر ذرا وقفہ دیا کیا کھایا چھوٹی دنیا نے حیرتوں سے دیکھا بیلا نے کیا کھایا میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کھانا کھایا اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ ریان نے اچانک کچھ سوچا اور اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئی چاکلیٹ کون سی چاکلیٹ وہ گفت دیا تھا مرینا آپ نے ریان نے بوا کو اشارہ کیا اور کچھ دیر میں وہ چاکلیٹ کا حالی دبا لے آئی ریان نے دیکھا اس لئے ساری خالی وہ سمجھ کیا تھا اس کو مرینا پر گستہ آیا وہ اس قدر گر سکتی تھی اگر وہ گھر پر نہ ہوتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا ادھر آو بیلا نے ملجن میں اسے دیکھا ریان پہلے آپ پرومس کریں آپ مجھے ماریں گے نہیں میں جانتا ہوں کہ یہ میری گلتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا آو یہاں بیٹھو ریان نے گور کر دیکھا تو فورن سے پہلے وز کے پاس بیٹھ گئی کل رات ریان نے اس کے حسین اور صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی اس میں گلتی آپ کی نہیں یہ میری گلتی ہے میں آپ کا اچھے سے حیال نہیں رکس کا چھوٹی دنیا کی سیاں آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی تم تم اتنا روتی کیوں ہو ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گھوت میں بٹھایا بیلا نے اپنا موں کھولا اور دہارے مرمر کر رونے لگی ماما ریحان نے اسے رونے دیا پھر کافی دھیر تک جب وہ چھپنا ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں پہ ہاتھ جنگ ہو اس کے کچھ پل ایسے یاد آئے تھے آپ مجھ سے نراز ہے نا ریحان نے لب اس کے آنکھوں پر رکھے بلکل بھی نہیں وہ اور اس کی سرخ ناک دبائی چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی ماشاءاللہ اس نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا آپ اور کوئی اور نہیں بلکہ دادا جی تھے ریحان خوشگوار حیرت سے بولا بیلا نے ریحان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو درو قد راج دادا جی چھوٹی سی سفید بریٹش دھاڑی ریحان کی طرف گہری ریحان کی طرح گہری آنکھیں سفید سوٹ اور سب سے مزید سب سے مزے کی چھوٹی دنیا ان کو ٹڈی لگی تھی جو اس کے نصیب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی ریحان کی نظر اس کے پیچھے کھڑی مرینہ پر پڑی تو اس کو دو سیکنڈ لگے تھے ساری گیم سمجھنے میں اچھا تو بیلا کو دادا جی کی نظر میں گھرانے کے رادے سے بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو کو دیکھا ماشاء اللہ دادا جی نے آگے پھڑ کر بیلا کو گھلے لگایا میری بیٹی بہت پیاری ہے بیلا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے ریاکٹ کرے اسلام علیکم دادا میرے بیٹے میری گوڑیا ریان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا اگر کرے تو آپ نے صرف مجھے ایک دفعہ بتانا ہے پیار سے تھپکی دی بیلا نے مسکروا کر ہاں میں سر ہی لائیا اپنی بہو سے ہی ملتے رہیں گے ریان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا آجا میرے شہزادے مرینا کا پلان تو فلا ہوا تھا ریان تم کینیڈا جا رہے تھے ریان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور دوسری نظر دادا جی پر بوا آپ بیلا کو روم میں لے جائیں بیلا آپ روم میں جائیں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں مگر میں ریان نے اس کے نرم گال آپ کو بوک بھی لگی ہوگی جائیں اس نے اپنی بڑی سیاں آنکھوں کو بلیک کیا جس میں سورخ دوڑے پڑے تھے پھر ایک نظر دادا جی کی چمکتی ٹرڈی کو دیکھا دادا جی نہ سمجھی سے ریان کو دیکھا جو بیلا کو جاتا دیکھ دادا جی آپ چپ کر وہاں بیٹھ چائیں اور تم آج کے بعد میرے گھر آنے کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی مرینا کے لئے یہ احساس سے توہین تھا لیکن وہ عورت کے درجے سے تو تب گری چکی تھی بیلا کے لئے اور نفرت کے لئے بیلا کے لئے اور نفرت لے کر وہ گئی تھی بیل وہاں سے ریان ریلیکس دادا جی آپ کو پتہ اس نے کیا کیا اس نے بیلا کو آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس مسئل کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اس کا حساب دینا ہوگا اسے میں کروں گا بات دادا جی نے تسلی دی لنچ پر دادا جی کے ساتھ گیدر ہان بھی موجود تھا دادا جی آپ کو نہیں لگتا آج ریان بہت گلو کر رہا ہے گیدر ہان نے آنکھ دبا کر کہا تو دادا جی نے بھی برپور ساتھ دیا ہاں فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے بیلا جو کھانے سے نظر اٹھا کر ریان کو دیکھ دیکھا جو اثر لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا وہ سچ میں بہت گلو کر رہا تھا چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کر اس نظریں اٹھائی دو نین چار ہوئے بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے اوپر سے بھوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اسے یاد آئی کیوں بھابی سے کہہ رہا ہو نا ویسے دادا آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہے ہاں ہاں ماشاءاللہ مطلب ہمارے ہندان کا وارث جلدی آئے گا ریان اور شیرحان نے یک زبان حیرت سے بولا دادا جی کیا مطلب کیا غلط ہے اس میں میں نے کول سی فدرت سے انوکی فرمائش کر دی ریان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں دیکھا جسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں کیوں گوڑیا آپ کو بیبی نہیں پسند مجھے تو پسند ہے ریان آپ آپ مجھے بیبی گیٹ بلی کا بچہ دلوا دیں بیلا کی مصومیت تھی شیرحان اور فگیدر ہان کے مو سے پانے کے فوارے نکلے ریان نے بھی مسکراہ دبائی سے ہی شکل تو اس وقت دادا جی دیکھنے والی تھی جو اپنا اتنا سا مو لے کر رہ گئے تھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی بہت کیوٹ میری اچھی والی فرینڈ اس کا نام سموکی تھا ریان آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے ریان نے بریٹ کا پیس اس کے مو میں ڈالا پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں پھر ریان کینڈا چلا گیا اس دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کوئی اچھی دوستی ہو گئی تھی اکثر شام کو شیرحان بھی چکر لگا لیتا تھا پھر وہ مل کر لڈو کھیلتے کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنر تھے اور شیرحان بوا پارٹنر ہوتے اور پھر جو میٹنگ کی دستان چیٹنگ کی دستان دادا جی اور بیلا کی رقم تھی بلا وہ گھر میں رونک کی طرح تھی چھوٹی سی دنیا پورے ہفتے بعد وہ آیا ہمیشہ کی طرح جذب نظر اسی دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مسکیا تھا مگر وہ اس سے دور ہی باغ رہی تھی چھوٹی دنیا آپ کے ہائی سکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں ریان نے اس کو بتایا جو کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی اچھا بیلا نے بات پر گور کیے بغیر ہی بول دیا پھر کچھ سمجھ کر اس کیا نو میں سکول نہیں جاؤں گی نو مور آرگیومنٹ ریان نے اپنا فیصلہ سنایا بیلا نے بہت پیار سیز کی طرف دیکھا پلیز نو آپ جا رہی ہیں ریان میں رونے لگ جاؤں گی اور ریان نے دلچسپی سے دیکھا جو نازو کھونٹو کو دانتوں میں سے چھبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا پلو پکڑا ہوا تھا اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اسی بھانے آپ پڑھائی پر فوکس کریں گی ریان کبرپور کہکا گنجا وہ سچ میں لطف انداز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے آپ مجھ پر ہس رہی ہیں وہ گہری تشویش سے کہا جی بلکل چار آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا گیا بیلا نے اپنا جشمہ پیچھے کر کے اسے گورا آپ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا آپ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ریان کھڑا ہوا بیلا دو قدم پیچھے ہوئی کیا کہا پھر سے کہنا ریان میں بتا رہی ہوں میں اس کو میں اس کو نہیں جاؤں گی بیلا نے بہت حمد کر کے یہ جملہ بولا تھا اور بولا اور بول کے رکی نہیں بلکہ دور لگا دی بیلا سٹوپ ریان اس کے پیچھے بھاگا اب بیلا باگتی ہوئی سوفے کے دوسری طرف اور ریان اس طرف چھوٹی دنیا سٹوپ رننگ ریان سے وہ پکڑی ہی نہیں جا رہی تھی کیوں تھگ گئے ہیں آپ بڑے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریان بیلا نے زبان دکھا کہا کیا کہا تم نے اب تم ہیر مناؤ اپنی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمرے پکڑ کر اسے اپنے کندے پر اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا ریان میں گر جاؤں گی مجھے ڈر لگ رہا ہے اچھا اب نہیں کروگی آپ کی بات مانوں گی اچھا سوری نہ بول تو رہی ہوں مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا کمرے میں جا کر اسے ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا جو بدلی بدلی سی تھی دونوں کی سانس پہلے ہی پھولی ہوئی تھی ریان آپ ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لب پر پھیرتے ہوئے ہمار سچور لہجے میں کہا کیا میں بیلا کے گال لال ہوئے ریان مجھے نیدہ رہی ہے مجھے بھی اور جو کر اس کی سانس اس کی سانس قید کی پھر دیکھا وہ نیم آنکو سے اسے دیکھ رہی تھی آنکھیں بند کرو اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی ریان نے مسکر آ کر اس کی ناک دبائی اور پھر باری اس کے دونوں نینوں پر لب رکھے پھر اس کی پشانی پر بوسا دیا آپ اپنے آپ پر کابو کرتے وہ اتنا ہی بول پایا سو جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہے سکول جانا سکول کے لیے بیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا سو جاؤ اس سے پہلے وہ اس سے پہلے کے میرا ارادہ بدل جائے پھر مجال ہے چھوٹی دنیا ہلتی بھی رات کے دوسرے پہر آگ کے ہر طرف شول پھیلے تھے وہاں سانس لینا بھی محال تھا جا بجا دعا جیسے گناہوں کے سیاہ پادل ہو اب وہ لینے آئے ہو صحت آزمائش محبت یا زندگی اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤ یہ جو لو کہتے ہیں کہ محبت ہار جاتی ہے یہ سر سر بکواس کرتے ہیں محبت کو بدنام کرتے ہیں بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے سنو میری جانا میں تم کو بلاتی ہوں جب ازمائش آتی ہے جب چناؤ ہو محبت یا زندگی میں تو یہ جو زندگی ہوتی ہے نا یہ اکثر ہار جاتی ہے محبت جیت جاتی ہے اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے تم بیلا بھیگ اس کی چھوٹی دنیا سیاہ دوے میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب آل آیا مگر پھر اس کی نظر مرینہ پر پڑی اور تمہیں پتا ہے اس نے کس کا چناؤ کیا محبت یا زندگی اور میں نے تمہیں کہا تھا نا زندگی ہار جاتی ہے بیلا نے دیکھا تھا وہ سچ میں ہار گئی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا بیلا کو اس دورے میں اپنا آپ حکیر لگا بے مول سا ہو جائے وہ دس سال کی تھی جب جس کی ما نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا اور دروازہ بند کر کے پلٹی کہ گولی زند سے اس کی دل کے پار ہو گئی کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا پھر وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش میں اسے ماں کے دل سے نکلتا ہون پھر اس کے سامنے چلتی لاش جانتے ہیں کیا اثر کرتی ہے وہ پاگل کر دیتی ہے سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا اور سن کر اداس ہو بیٹھے ذہن چپ چاپ آنکھیں حالی ہیں جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے اس کی ماں کی یہ گلتی تھی کہ اس نے محبت کی اور اس کی محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی بیلا چھوٹی دنیا آنکھیں کھولو ریان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی مگر اس سے تو آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی دیان نے دیکھا وہ پسینے سے بگی ہوئی تھی اس کی ماما کے قتل نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا وہ مسلسل چیخ رہی تھی بچاؤ ماما آگ مت مارو میری ماما کو ماما وہ اتنی زور سے چیخی بیلا ریان نے اس کو بازون سے بر کر سیدھا سب ٹھیک ہے میں ہوں نا اب بیلا نینی مانکھوں سے اسے دیکھا پھر کسی سانس کے تحت اس کی مضبوط بازوں کو تھاما آپ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے کیا کچھ نہ تھا اس لمحے میں ریان نے اس کا آنچوں سے ترچہرہ دیکھا پھر اتنا ہی بول سکا سانس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے ریان کو پتا بھی نہیں چلا جب کیسے یہ چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی اس کے بغیر تو وہ جیدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنا اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے وہ اس کے تمام تر اداسیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی جولی میں دنیا جہاں کی ہشیاں ڈال دے وہ کتنی پیاری لگتی تھی وہ تو اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا اگر کر بھی دے تو چھوٹی سی اکل میں کہاں آتا تھا ریحان اس کو بہو میں لیے مسکرہ رہا تھا اس کا دل کر رہا تھا وہ چچ میں اس کی چھوٹی سی بیلا کی ناک تباہی اس پر جھکا بیلا کو کچھ عجیب سا لگا تو آنکھیں کھولی مگر آگے کا منظر اس کی ساری ہوائی اڑا گی شلٹ لیس اس پر جھکا اپنے کام میں مصروف تھا بیلا نے اپنے کبک پاتے حاد اس کے کندے پر رکھے آپ کیا کر رہے ہیں ریحان نے سر اٹھا کر دیکھا وہ آنکھیں پھڑے سے گھر رہی تھی پیار ریحان نے مزے سے جواب دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا ریحان آپ اس کو عجیب سا لگا اس نے ذرا مضاحمت کرنی چاہیی مگر سامنے والا بھی ریحان تھا مت کرو اچھا میری ایک شرط ہے کیسے شرط سرخ ٹوماتر ہوتے بولی تو مجھ سے پیار کرو پھر میں مجھ سے نہیں مجھے نہیں آتا اس لیے تو کہا ہے یہ سب سکھا دوں گا بیلا نے اس کو مسکراتے دیکھا وہ کتنا پیارا تھا ریحان نے پھر ایسا سکھایا کہ چاند آنے کے لیے ہوتے ہیں آؤ ہم عشق پانی سے چراغ کر لے رنج ہی رنج مٹانے کے لیے ہوتے ہیں گردنے کون جکاتا ہے محبت میں صحیح یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں اس نے بادا کیا تھا کہ وہ اس گڑیا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھا اور پھر اس نے یہ بادا نبھایا تین سال بعد بیلا کی ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی جو بالکل اپنے باپ کی کابی تھا اور پھر ان کی زندگی خشیوں سے بھر گئی خشیوں سے بھر گئی اور ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیف صحیح تھی اللہ نے وہ کمی پوری کر دی اور کچھ کہانیاں آدھی ادوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں چھوٹی دنیا کی طرح ختم شدہ اسلام علیکم ریڈرز سو کیسے لگا مکمل کمپلیٹ ناول کمیٹ میں لازم بتائیں اور چینل کو سبسکر کریں اللہ حافظ